شانتی بھون دوستو آج میں اس کہانی کا پانچمہ بھاگ لے کے آیا ہوں اس سے پہلے کے چار ویڈیوز آپ میرے ہی چینل میگنات پر شانتی بھون نام سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہانی کی طرف چلتے ہیں اصل میں اینڈریو نے جو سرکل بنایا تھا وہ سیف سرکل نہیں تھا بلکہ یہ اس کے باہر کے زمین کو اس نے پویت رپانی سے باندھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے اس نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا تھا پر کبھی سامنا نہیں ہوا تھا آج اسے دیکھنے کے لالسا میں وہ بڑی جلدی میں وہاں آیا یہ بھی آتما کا ہی ایک روپ تھا لیکن باقیوں سے الگ یہ آتما اپنی طاقت کو دوسروں کی پران ارجہ کھیچ کر بڑھاتی ہے ایسی آتمایں ہمیشہ کسی پہ حاوی ہونے کے بعد ہی اپنی شکتیوں کا استعمال کر پاتی ہیں پہلا نورمل ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جس انسان کی موت کافی دردناک ہوتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے کر کے مرتا ہے جیسے بھوک یا کوئی ایسی بیماری جو روز تھوڑا تھوڑا کر کے اسے مارتی ہو اس انسان کی آتما مرنے کے بعد ایسی بن جاتی ہے جیتے ہوئے وہ ہمیشہ پران ارجہ کے لیے تڑپتی ہے اور موت کی طرف بڑھتی رہتی ہے وہ تڑپ اس کے مرنے کے بعد بھی رہ جاتی ہے یہ کبھی نہیں ختم ہوتی ان آتماوں کی کوئی مقتی نہیں ہوتی یہ ہمیشہ ایسے ہی بھٹکتی رہتی ہے اور اپنے ہر شکار کے بعد یہ اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے یہ دن میں زمین کے اندر سما جاتی ہے اور ہمیشہ کسی چھت نومہ چیز کے اندر ہی ڈیرہ جماتی ہے جیسے کی یہ گفہ رات کے اندھیرے میں یہ زمین سے باہر آتی ہے انڈریو نے اس کے لیے ہی یہ سرکل بنا کے اس کے باہر آنے کا راستہ تیہ کیا تھا اور باقی گفہ کی زمین کو منتروں سے باندھ دیا تھا میں کیے نہیں سمجھ بایا تھا اور خود کو سرکشت کرنے کے لیے اسی سرکل میں چلا گیا تھا جہاں وہ آتما اس پر حافی ہو گئی لیکن وہاں اس گفہ میں موجود ہر انسان ہمتی تھا ایسے چیزوں سے نپٹنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہی تو ہوتی ہے میک جانوروں سے چیخیں مارنے لگتا ہے جسے سب کے کان فٹنے کو ہونے لگتے ہیں انڈریو کے ہاتھ میں ایک سیشی ہے اور وہ ایک ہاتھ میں کچھ چھلہ سا لیے ہوئے کچھ بدھ بدھ آتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے میک اس کی طرف دیکھتا ہے اور اچانک سے اس کی دونوں آنکھیں پوری کالی ہو جاتی ہیں ایک جھٹکے سے انڈریو تینکے کی طرف اڑتا ہوا گفہوں کی دیواروں سے جا کے ٹکراتا ہے اس کی سانس رکنے لگتی ہے ہنٹنگ ہیٹ پہنا ہوا وہ آدمی انڈریو کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف جانے لگتا ہے کہ میک کی نظر اس پہ پڑتی ہے میک اس کو اپنے پاس کھیچ لیتا ہے زمین سے تین فٹ اونچا ہوا میں ہی لٹکا ہوا وہ آدمی اب میک کے بالکل سامنے ہوتا ہے اور میک اس کی شریر سے پران ارجا سوکنے لگتا ہے انڈریو چلاتا ہے سیم سیم ہوا میں لٹکا ہوا چھٹ پٹا رہا ہوتا ہے انڈریو پھر سے منتروں کو بدبوداتا ہوا میک کی اور بڑھتا ہے جس سے میک کا دھیان انڈریو کی طرف جاتا ہے اور سیم زمین پہ گر جاتا ہے سیم موقع ملتے ہی سنبھل جاتا ہے اور وہ کی تیزی سے اپنا چھلہ نکالتے ہوئے منتر بدبودانے لگتا ہے سیم کے دوسرے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے جیسے فلموں میں جادوگر کے پاس ہوتی ہے ویسی ہی لگ بھنگ ڈھائی فٹ کی ایسی ہی ایک سٹک انڈریو کے کمر سے بھی لٹک رہی تھی اب وہ کالی شکتی شاید تھوڑی کمزور پڑھ رہی تھی وہ زور سے چگھارنے لگتی ہے اور اس چیو کی آواز میں جس کو اس نے آز تک شکار بنایا تھا دھیرے دھیرے دونوں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انڈریو اپنے ہاتھ کا چھلہ میک کے گلے میں پہنا دیتا ہے اس کی چیخے اور دیز ہو جاتی ہیں تب انڈریو اپنی سٹک اس ہاتھ میں لیتا ہے جس میں اب تک اس نے چھلہ پکڑ رکھا تھا سیم بھی اپنے ہاتھ کا چھلہ میک کے گلے میں پہنا دیتا ہے اور پھر دونوں ایک ساتھ اپنی اپنی سٹک سرکل کے باہر سے ہی میک کے باڈی میں ٹیچ کرتے ہیں ایسا کرتے ہی وہ کالی شکتی دھیرے دھیرے اس سٹک پہ آ جاتی ہے جس سے دونوں ایک ساتھ ہی انڈریو کے ہاتھ میں پکڑی شیشی میں لگا کے اس میں ڈال دیتے ہیں میک دھڑام سے زمین پہ گر جاتا ہے انڈریو فٹاک سے شیشی کو بند کر دیتا ہے اور اس پہ ایک نیلے کلر کی ڈھکن لگا دیتا ہے نتن کے ٹوکنے سے اس کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے اور نتن اسے کہتا ہے اب میں بھی اور گھر کے باقی لوگ بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس گھر کے بارے میں تم جانتے ہو یہ ہال کچھ کمرے دادی اور ایک آتما دادا جی کی بس انڈریو کہتا ہے تو پھر آج رہا تم میرے ساتھ رہو گے تو ابھی سو جاؤ تاکہ ہی رات میں جاگ سکے نتن ویسا ہی کرتا ہے وہ اپنے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ہال میں پاتا ہے سورج کی لالی ہلکی ہو چکی تھی نتن کو یہ عجیب لگتا ہے وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو ہال کی بڑی سی گھڑی میں چھے بج رہے تھے وہ انڈریو کو ڈھونڈتا ہے وہ نہیں ملتا تب نتن اسے گارڈن میں دیکھنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں انڈریو گرا پڑا ہے ویسے ہی جیسے ہیمانشو سوبہ ملا تھا تب ہی اس کا دھیان سنسٹ پہ جاتا ہے یہ سنسٹ نہیں سن رائز تھا اگلی سوبہ ہو چکی تھی انڈریو بھی مر چکا تھا ٹھیک ویسے ہی جیسے ہیمانشو مرا تھا یہ خبر انڈریو کے اسسسٹنٹ کو ملتی ہے وہ بھی وہاں آ جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں میک تھا گھر میں دھیرج اور گورپ کو چھوڑ کے سب لوگ ہیں وہ میک کے آنے سے پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے میک جب ان کی بڑی دیکھتا ہے تو شوق میں آ جاتا ہے وہ انڈریو کے کمرے میں جا کے اس کا سامان دیکھنے لگتا ہے اس میں اسے وہ شیشی ملتی ہے وہی ٹوٹی ہوئی نیلے رنگ کی ڈھککن والی نیتن کہتا ہے یہ تمہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے اسے تو ایک ہفتے پہلے ہی فیکنا تھا نا تمہیں میک نیتن سے کہتا ہے اس کو ہم نے ایک ہفتے پہلے ہی پکڑا تھا اور انڈریو کے بیک سے ایک فوٹی ہوئی شیشی میں نے پہلے ہی نکال دی تھی تب یہ والی شیشی صحیح سلامت تھی اب وہ آزاد ہو چکا ہے بہتر یہ ہی ہوگا کہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے دن میں ہی کیونکہ رات میں وہ کسی پر بھی ہاوی ہو سکتا ہے اس سے بچنا اسمبھو ہے نیتن اور میک کی لمبی باتچیت ہوتی ہے اور تب یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اصل میں ہو کیا رہا تھا اینڈریو کو دیکھ کے میک سمجھ گیا تھا کہ یہ کام اسی آتما کا ہے جسے کچھ دن پہلے انہوں نے کابو میں کیا تھا ٹھیک اسی طرح ہیمانشو کی بھی موت ہوئی تھی جب اینڈریو بے ہوش ہونے لگا تھا اصل میں تب اینڈریو کے اندر وہ آتما ہاوی ہو رہی تھی جس کے بعد اینڈریو نے ہی اس کی جان لی ہوگی پھر اگلی رات نیتن پہ ہاوی ہو کے اس نے اینڈریو کو بھی مارا ہوگا اس پر نیتن کہتا ہے مطلب یہ جو بھی یہ ہے وہ یہاں اینڈریو کے ساتھ آئی تھی اور ایکسیڈنٹلی یہاں فری ہو گئی ہاں لیکن موت تو یہاں پہلے سے ہو رہی ہے اس پر میک کہتا ہے کہ اسے جتنا پتا تھا اس نے بتا دیا باقی چیزیں وہ نہیں جانتا پر یہ دو موت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میک نیتن سے یہ بھی کہتا ہے کہ میرے یہاں آنے کے بارے میں کسی سے مت کہنا میں فالتو کی چیزوں میں پڑنا نہیں چاہتا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں میں یہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا میک اینڈریو اور اینڈریو کے سارے سامان کو وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے ادھر دھیرج اور گورب باہر سے پولیس کے ساتھ آتے ہیں گورب کہتا ہے اب ہم لوگ سب یہاں سے جا رہے ہیں سب لوگ اپنا اپنا سامان چلدی سے پیک کرو دھیرج بھی کہتا ہے کامینی دادی ہمارے ساتھ چلیں گے پولیس بھی اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب آپ سب لوگ جا سکتے ہیں پولیس ہیمانشو کے کمرے میں جا کے کچھ دیکھتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے سب لوگ نے اپنا سامان باندھا اور نکلنے لگے دھیرج دادی کو کیب تک لے کے گیا اور پھر واپس آ گیا ادھر سب ہال میں تھے کہ کامینی پوچھتی ہے پولیس نے ہمیں جانے کیسے دیا گورب کہتا ہے میں یہاں آیا تو دادی سے ملنے گیا وہاں میں نے جو دوائیاں دیکھی وہ نارمل نہیں تھی پھر میں نے دادی کی پریسکرپشنز دیکھی دادی کی منٹل ٹریٹمنٹ چل رہی تھی لیکن پریسکرپشن میں وہ دوائیاں نہیں لکھی تھی جو دوائیاں ہمانشو ان کو دے رہا تھا نکل ڈاکٹر سے بھی ملنے گیا تھا تو پتا چلا جو دوائیاں ہمانشو دادی کو دے رہا تھا وہ گلت تھے وہ دوائیاں تو کسی اچھے بھلے انسان کو بھی پاگل بنا دیتی یہ دوائیاں دادی کو ایک طرح کا ہیلسنیشن کرا دی تھی کوئی دادا جی کی آتما نہیں تھی یہ سب جھوٹ تھا ہمانشو کا رچہ ہوا وہی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی منگڑھند کہانیاں ان کے دماغ میں ڈالتا تھا اور انہیں اپنی منگڑھند کہانیاں سنا سنا کے انہیں اس پر یقین کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا کامینی کہتی ہے ہاں رائٹ اور پھر ڈرگز اپنا کام کرتی تھی اس پر گورپ کہتا ہے ییس تب تو اس نے کوئی آواز بھی نہیں سنی ہوں گی جھوٹ بولا ہوگا اس نے ہم نے بس پولیس کو یہی ساری باتیں بتا دی ابھی ہم وہیں گئے ہوئے تھے کامینی پھر پوچھتی ہے لیکن ہیمانشو بھی تو اب مر چکا ہے پھر دھیرج کہتا ہے ہاں لیکن یہ بس ہمیں پتا ہے پولیس کو نہیں پتا کہ ہمانشو مر چکا ہے اصل میں ان دونوں نے ہمانشو کی باڈی کو قبرستان میں دفنا دیا تھا پولیس سے یہ کہا کہ وہ بھاگ گیا ہے ہمانشو کی باڈی ہاسپٹل پہنچی ہی نہیں سب کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی ہمانشو نے ہی نشا کو بھی چھت سے دھکا دیا ہوگا اور جب سویٹی کو کچھ شک ہوا ہوگا تو اس نے اس کو بھی مار دیا ہوگا اور ویسا دکھانے کی کوشش کی ہوگی جیسے کہ اس نے آتماتیا کی ہے کامین ہی کہتی ہے لیکن راہل بھائی صاحب کا کیا ایسے کیسے کوئی ٹھیک سر پر فین گرنے کی پلاننگ کر سکتا ہے گورف کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ پلاننگ صرف ڈرانے کی ہو بٹ ایکسیڈنٹلی یہ ڈیتھ ہو گئی ہو اس روم کا ایسی ایک دن پہلے تک تو ٹھیک تھا اسے دن خراب ہوا رشی یہ سنتے ہی بولتا ہے ہاں ایمانشو میرے پاس آنے سے پہلے پاپا کی روم میں ہی تو گیا تھا کامنی کہتی ہے لیکن یہ اگلی دو موتیں پھر نیتن سب کو میک سے ہوئی پوری بات بتاتا ہے سب لوگ اپنے اپنے گھر نکل جاتے ہیں شانتی بھون اب ویران ہو چکا ہے سب ہی چمچماتی چیزوں پہ اب کائی جم چکی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شانتی بھون میں کئی موت ہو چکی ہے انہی میں سے ایک اینڈریو کی موت بھی ہے جب وہ شانتی بھون گھومنے آیا تھا اور سچ کیا ہے یہ تو اب آپ سب جانتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے پلیلسٹ کی اگلے سٹوری میں تب تک کے لیے آپ میری کوئی اور پلیلسٹ سن لیجے ملتے ہیں